اسلام علیکم ویورز میں ہوں زبیر پاکستانی اور آج کا میرا ویلاغ ہے آرنج کے اوپر ہم آج آئے ہیں باقی سیر کرنے آپ کو جہاں کنوں کے باقی دکھا رہے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت پودے ہیں اور بہت زیادہ کنوں لگا ہوا ہے آپ کو مختلف پودے دکھاتے ہیں اور باقی سیر کراتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو انفرمیشن بھی دیں گے کہ باق کیسے اگایا جاتا ہے اس کے متعلقانے والی بیماریاں پیداوار اور اس کے تڑائی کے بعد کیسے سیل آؤٹ کیا جاتا ہے کہاں بیجا جاتا ہے باہر کے ممالک میں جو باق جاتا ہے ہمارے کنوں جا رہے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو معلومات دیں گے یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ سائز دیکھیں اس کا ہمارے پر یہ در ذرا کریں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کنوں کا سائز تڑوائی کے بعد اس کو پالش کر کے بعد میں پیکنگ کے ساتھ یہ کنوں باہر جاتا ہے لے جی ابھی ہاتھ ہی لگایا ہے تو ماشاءاللہ آپ کو میں اس کا نا یہ دکھاتا ہوں کلوز کرنے ذرا یہ دیکھیں ماشاءاللہ تازہ اور فریش فروٹ اورنچ دیکھیں ماشاءاللہ بہت سارے دوست ایسے ہوں گے جنہوں نے صرف کنوں خرید کے کھایا ہی ہوگا ایسے درختوں کے ساتھ آپ نے لگا ہوا نہیں دیکھا ہوگا تو آج کے بلاگ میں ہم آپ کو سہر کروائیں گے آپ انشاءاللہ ویڈیو کو پسند کریں گے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ موسیقی 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 ماشاءاللہ اس پودے سے بہت زیادہ ہے اور فروٹ کے وزن سے ہی یہ پودا جانا نیچے جنگتا ہے پاپی نوچا ہے لیکن فروٹن کی وجہ سے سارا آپ کو کہوں کہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں چاہتا ہے فروٹ کی لبن کی وجہ سے یہ سارا پودا جانا نیچے آگا ہے ایک جے بھی پودا ہے ایک وہ آگے پودا ہے ماشا اللہ اچھے فروٹنگ ہے جس کی وجہ سے پودا جانا وہ نیچے آگا ہے asion نیچے ہی چŞپ پودا درنے پیش روق حاصل درہ روٹش دیوی سٹلی چقین درہ سٹلی چوٹلی چکین سٹلی چکین درہ 是 طور پیشربار درہ کھپ شروع درہ موسیقی 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 موسیقی